جس طرح رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک رمضان المبارک میں ہی نازل کرنا شروع فرمایا تو رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے بلکل اسی طرح رمضان جہاد کا مہینہ بھی ہے رمضان اور جہاد کا بھی آپس میں گہرہ تعلق ہے کفر اور اسلام کی پہلی جنگ جو فیصلہ کن جنگ تھی جس کو غزوِ بدر کہا جاتا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہوئی تھی تو گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جہاد کا مہینہ ہے اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عروج اتا فرمایا اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کفر کے عروج کو اور ان کی شان و شوقت کو نیست و نابود فرمایا تو گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو انسان بھی اس مہینے میں قرآن کے ساتھ تعلق بنا کر جہاد فی صبر اللہ کا عظم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی اتا فرماتے ہیں یہ فتح اور کامیابی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں کامیابی حاصل کرنا بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت ہی آسان ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت فرمایا تو اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے تبلیغ شروع کی لوگوں کو کلمے کی دعوت دینا شروع کی یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ علیل اعلان مکہ والوں کو دعوت دیجئے تو آپ نے علیل اعلان دعوت دی تو اس علیل اعلان دعوت پر جب لوگوں کو جمع کیا گیا تو ان کی طرف سے جو رییکشن آیا جو جواب آیا وہ آپ کے انکار کا تھا اور آپ کی طرف پتھر اور کنکری اٹھانے والا ابو لہب آپ کا چچہ تھا تو گویا کہ وہ لوگ کہ جو چالیس سال کی عمر تک آپ کو صادق امین کہتے رہے صادق اور امین سمجھتے رہے آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے رہے آپ سے گہرہ تعلق ان کا بنا ہوا تھا اس کے باوجود بھی جب ان کے جو کام تھے کرتود تھے ان کے جو عقائد تھے اس کے خلاف جب آپ نے بات کی اعلان کیا تو وہ آپ کے مخالف ہو گئے آپ کے مخالف ہو گئے اب یہ کام جب شروع ہوا تو مکہ تل مکرمہ میں تیرہ سال تک آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور یہ تیرہ سال کارسہ بہت ہی ظلم و ستم اور کٹھن مرحلہ تھا جو آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر گزرا کہ ہر ایک ظلم و ستم کا شکار ہوا عذیت برداشت کی یہاں تک کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور یہ عرصہ یوں ہی ظلم و ستم کے ساتھ گزرتا رہا لیکن جب کفار کی ایزار آسانیہ اور ان کی تکلیف پہنچانہ حد سے تجاوز کر گیا اور صحابہ اکرام بلکل اس کو اب برداشت نہیں کر پا رہے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ اللہ کے محبوب تھے سید الانبیاء تھے آپ صبر و استقامت کے ساتھ جمع رہے یہاں تک کہ طائف کا واقعہ بھی رونما ہوا کہ جس میں آپ کو کنکریاں مار مار کر لہولوہان کر دیا گیا یہ سارے ظلم و ستم آپ سہتے رہے صبر اور استقامت کے ساتھ دعوت کے کام کرتے رہے لیکن پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا جب آپ یہاں سے حجرت کر جائیے اب یہاں سے عزت کر جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکم سے مکہ المکررمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حجرت فرمائی اور حجرت کی رات جیسے آپ وہاں سے نکلے اور پھر آپ کا تین دن تک قیام غار میں رہا پھر وہاں سے مدینہ تک کا سفر جس طریقے سے جو ہے آپ کے ساتھیوں پر خوف و حراس تھا اور کتنی عذیت کے ساتھ یہ سفر آپ کا کٹا آپ مدینہ منورہ پہنچے اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حجرت کرنے کی وجہ سے وہ شان و شوقت اور عروج عطا فرمایا کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے لوگ اپنے ہاتھ پھیلائے سینہ سامنے کیے آپ کا استقبال کے لئے کھڑے تھے اور انہوں نے آپ کا استقبال کیا اب جب وہاں پر لوگوں کی طرف سے استقبال ہوا تو آپ نے پھر کھل کر دین اسلام کا کام کیا اور اللہ کی طرف سے احکامات کا نضول شروع ہو گیا قرآن پاک میں دو طرح کی صورتیں ہیں ایک مکی صورتیں ہیں ایک مدنی صورتیں ہیں آپ صورت کے نام جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا احتمام کیا کریں کہ جب ہم کوئی بھی صورت شروع ہو تو ہم کیا کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے صورت شروع کر دیتے ہیں جو اس کے اوپر صورت کا نام لکھا ہے اس کو ہم ضرور پڑھا کریں صورت الانعام مکیہ یا صورت الفاتحہ مکیہ اوپر مکیہ اور مدنیہ یہ صورتوں میں لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو ضرور پڑھا کریں اس سے اس بات کا استہزار ہوگا کہ یہ صورت کہاں پر نازل ہوئی وہ بھی ہمیں یاد رہے گا کہ صورتیں بار بار جب پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں انسان کو یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے روز مرہ کے کام ہم بہت سارے ایسے کرتے ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چونکہ روٹین کا حصہ ہے تو ہمیں یاد ہوتی ہیں اذبر ہوتی ہیں وہ چیزیں تو قرآن پاک کو بھی پڑھتے ہوئے ہم اس چیز کا احتمام کیا کریں تو پھر ہمیں یہاں پر فوراں کلک کرے گا کہ یہ صورت ہے تو یہ کونسی صورت ہے مکی ہے یا مدنی ہے اب ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے قبل قرآن پاک کا حصہ نازل ہوا وہ مکی قرآن کہلاتا ہے کہ مکہ میں ہوتے ہوئے نازل ہوا پھر آپ نے تیرہ سال کے بعد ہجرت فرمائی دس سال تک آپ کا مدینہ منورہ میں قیام رہا دنیا سے پردہ فرمانے تک تو اس دوران جو بھی قرآن پاک کا حصہ نازل ہوا ان دس سالوں میں اس کو مدنی کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ سے اس کی نسبت جڑ جاتی ہے اور اب ان میں فرق کیا ہے ان میں فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر عقائد کو بیان کیا گیا ہے اور عقائد کیا ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان یوم آخرت پر ایمان یہ ایمانیات جو ہے یہ مکی دور کے اندر صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان ہیں کہ پہلے قوم جو گدری ان کا کیا حال ہوا فرما برداروں کا انجام کیا ہوا نافرمانوں کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا وہ سارا مکی صورتوں کے اندر عام طور پر یہ مضامین ہیں اور مدینہ منورہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو وہاں پر آپ کو کھل کر اسلام کی دعوت دینے کا موقع ملا اسلام پر عمل کرنے کا موقع ملا تو پھر اللہ کیا حکامات آنا شروع ہو گئے وہاں پر روزہ کی فرضیت نماز کی فرضیت زکاة کی تفصیلی مسائل یہ سارے پھر اس کے بعد آنا شروع ہو گئے پہلے مختصرا حکم آئے لیکن تفصیلی احکامات مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آئے ہیں انہی احکامات سے ایک حکم تھا جہاد کا حکم مکہ تل مکرمہ میں رہتے ہوئے جہاد کا حکم نہیں آیا وہاں پر صبر کی تلقین آئی انبیاء کے واقعات بیان کر کے آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ کے اوپر اگر عذیت آ رہی ہے آپ کو اگر یہ کفار مکہ تقلیف دے رہے ہیں پہلے انبیاء جو گدرے ہیں ان کے ساتھ بھی اس سے بتر سلوک لوگوں نے کیا ہے ان کے قوم نے ان کے انکار کیا ہے ان کو قتل کرنے کے در پر ہوئے ہیں یہود و نصارہ لہذا ان کے انجام کو اللہ نے بیان کیا تاکہ آپ کو تسلی رہے کہ آپ حق پر رہیں ڈٹے رہیں انجام اچھا ہی ہوگا اور وہ جو آپ کے مدے مقابل ہیں وہ بظاہر دنیا میں جتنے ہی عروج والے کیوں نہ ہو مرتبے اور منصف والے کیوں نہ ہو طاقت والے کیوں نہ ہو ان کا انجام ناکامی ہے وہ ناکام ہو کر رہیں گے اس بات کو مکی صورتوں کے اندر بیان کر کے آپ کو تسلی دی گئی اور مدینہ منورہ میں جو مدینی صورتیں ان میں جہاد کا حکم آیا نماز کے تفصیلی احکام زکاة کی آئے سکتہ خیرات کی آئے اس میں حج کے مسائل بیان ہوئے تو جہاد کا حکم بھی مدینہ منورہ جا کر آیا یہی وجہ ہے کہ مدینہ مکت المقرمہ کی تیرہ سالہ زندگی کے اندر کوئی جہاد کا واقعہ رونما نہیں ہوا مسلمان بظاہر بکھرے ہوئے تھے ظلم و ستم سے رہے تھے لیکن مدینہ منورہ جب آپ نے حجرت فرمائی تو حبشہ کی طرف جو مسلمان حجرت کر کے گئے تھے وہ بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی ادھر مہاجرین تھے جو مکہ اور حبشہ حجرت کر کے پہنچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور ادھر انسار مدینہ تھے کہ جو آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے وہ انسار مدینہ تھے جب وہ دونوں ملے تو اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی عروج عطا فرمایا اور پھر اللہ کی طرف سے اس ظلم و ستم جو ان پر ہوتا رہا مسلمانوں پر ہوتا رہا اس کے لئے پھر آپ پر حکامات آتے رہے کہ آپ نے بدلہ کیسے لینا ہے اب آپ نے ان کو مغلوب کیسے کرنا ہے ان کی طاقت کو توڑنا کیسے ہے تو انہی میں سے ایک واقعہ غزوِ بدر میں ہوا اور وہ واقعہ کا پس منظر یہ تھا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے تو وہ مکہ والوں کا ایک کافلہ لے کر ملک شام گئے تھے جو تیارتی کافلہ تھا اور تیارتی کافلے میں مال و اسباب ہوا کرتا ہے تیارت کا اور اس میں سارے تاجر تبقہ ہوتا ہے مالدار لوگ ہوتے ہیں تو وہ سارے مکہ سے شام گئے جب وہاں سے واپسی ان کی سفر شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کے ذریعے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ ایک کافلہ وہاں سے آ رہا ہے اور یہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی کافروں کو جب بھی موقع ملتا مسلمانوں کو تقلیف پہنچا رہے تھے کبھی جانوروں کو ہنکا کر لے جاتے کبھی کسی کو قتل کر دیتے کبھی مختلف طریقے سے پریشان کرتے اب یہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی جو چل رہی تھی مسلسل جب اللہ کی طرف سے آپ کو بتلایا گیا کہ ابو سفیان جو اتیارتی قافلہ لے کر مکہ کی طرف آ رہا ہے شام سے اور چونکہ ان کا جو روٹ تھا وہ مدینہ منورہ سے قریب سے ہو کر گزرتا تھا راستہ تو اب آپ کو موقع ملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو جمع کیا مشورہ کیا کہ دیکھو ہم نے تیرہ سال تک وہاں ظلم و ستم سہا اپنا مال و اسباب بھی وہاں پر چھوڑ کر ہم یہاں پر آئے اور یہاں آنے کے بعد بھی ہمیں مالی طور پر بھی یہ طرف پریشان کرتے رہے اب ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ان کا ایک قافلہ یہاں سے گدرے گا تو ہم کیوں نہ ان کے قافلے کو روکیں اور جو مال و اسباب کا ہماری نقصان اتنا کر چکے ہیں اس کی کچھ تو تلافی ہوگی مال غنیمت ان سے ہمیں حاصل ہو جائے گا تو مسلمان تو چونکہ مہاجرین وہاں سے آئے ہوئے تھے اور یہاں سے انساری تھے نادارد غربہ تھے تو کہا کہ ہاں یہ اچھا موقع ہے اپنا حساب برابر کرنے کا اور مال غنیمت حاصل کرنے کا تو یہاں سے صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کر آپ نکلے اس سے پہلے آپ نے دو صحابیوں کو بھیجا اس معلومات کے لیے اس راستے پر جہاں سے قافلہ گزرنا تھا کہ وہاں معلومات کرنے کہیں قافلہ گزر تو نہیں گیا کیونکہ اس زمانے میں ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے ایک یہی معلومات کا ذریعہ تھا خط و کتابت تھا یہ افراد کو بھیجا جاتا تھا تو دو صحابی گئے اس راستے میں ایک جگہ پانی کا کونہ تھا وہاں پر جا کر رکے تو وہاں دو عورتوں کو دیکھا آپس میں قرض کے لین دین پر بحث کر رہی تھی ایک عورت دوسرے سے کہتی ہے کہ مجھے میرا قرض لوٹا دو میرے پیسے واپس لوٹا دو تو وہ کہنے لگی کہ تھوڑا صبر کر لو ابھی ایک تیارتی کافلہ یہاں سے گزرے گا جب وہ یہاں پانی کے کونہ پر رکیں گے چند دن کے لیے تو ہم ان کی خدمت کریں گے ان کی خدمت سے جو ہمیں کمائی ہوگی اس کمائی سے میں تم اپنا قرض چکا دوں گی آپ کو قرض کے پیسے واپس کر دوں گی اب یہ صحابی سن رہے تھے اور یہ بھی یہاں پر انہوں نے قیام کیا تھا دونوں نے اور اونٹوں پر سوار تھے اور اونٹ پر جب سوار ہیں تو لازمی بات ہے وہ اونٹ بھی گوبر لیت کرتا ہے وہ سارا معاملہ ہوتا ہے اب کیا ہوا کہ یہاں سے یہ اپنی ریکی کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے اور جا کر اقتلالی کافلہ بھی گزرا نہیں ہے گزرنے والا ہے اس راستے سے ہو کر جائے گا اور اللہ کی شان ابھی یہاں سے مدینہ منورہ سے آپ ابھی نکلے ہی نہیں ہیں ابھی آپ تیاری کر رہے ہیں نکل رہے ہیں ادھر وہ کافلہ وہاں اس کوئے تک پہنچ گیا ابو سفیان کا جب وہاں پر پہنچا تو ان کو حالات وہاں پر معلوم ہوئے کہ یہاں پر کوئی اجنبی لوگ ہو کر گئے ہیں کیونکہ کافلہ کا اصول یہ ہوتا تھا جہاں رکھتے تھے وہ معلومات پہلے لیتے تھے ابو سفیان نے معلومات دی ہشیار تو بہت تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو جو سواریوں پر سوار آئے تھے ان کا گوبر اور منگنیا پڑی تھی وہ اٹھائیں وہ چک کی یہ کیا ہیں اس کو جب کھولا تو اس کے انہوں سے گھٹھلیاں نکلی کیونکہ مدینہ سے آئے تھے اور مدینہ کھجوروں کا شہر ہے تو وہاں کے جانور جو خوراک کھاتے تھے کھجورے بھی کھا لیتے تھے تو کھجورے جب کھاتے تھے تو اس کا جو مواد ہے وہ تو ان کو حضم ہو جاتا گھٹھلیاں ان کی منگنیوں کے صورت میں نکلاتی تو جب اس نے ابو سفیان نے وہ منگنی کھولی اس کے انہوں سے گھٹھلی نکلی تو فوراں کافلے والوں کو کہنے لگا کہ یہ تو یسرب کی گھٹھلیاں لگتی ہیں لہذا ہمیں یہاں سے فوراں نکلنا ہے اور اپنا راستہ تبدیل کرنا ہے کہ اس کو شک ہو چکا تھا کہ یہاں پر یہ ہماری ریکی کرنے کے لیے آ چکے ہیں یادہ ہمارا مالِ غریمت اب محفوظ نہیں ہے فوراں وہاں سے نکلے اور راستہ تبدیل کر لیا اور سمندر کے کنارے پر جو دریائی راستہ تھا وہاں سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچے اور راستے میں ہی ایک بندے کو قاسد کو آگے مکہ بھیجا اور اطلاع دیے ابو جہل کو کہ اس اس طریقے سے معاملہ ہے ہمیں شک ہے کہ یہاں سے مدینہ منور سے مسلمان جو یسرب والے یہ ہم پر حملہ آور ہو کر ہمارا مال لوٹنا چاہتے ہیں مالِ غریمت حاصل کرنا چاہتے ہیں لہذا ہماری مدد کو پہنچو اب جو قاسد مکہ پہنچا اس نے کیا کیا اس نے جو ہے اپنی جو سواری دی اس کے کان کار دیے اس کو زخمی کر دیا اور اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور اپنے اوپر خون لگا لیا یہ اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ کوئی خطرہ درپیش آ گیا ہے جو قاسد ہوتا تھا وہ جب اس طرح داخل ہوا شہر کے اندر مکہ میں تو وہاں کے لوگ اگرم تڑک اٹھے کیا ہو گیا ایسی کیا بات ہے کہ اتنا زخمی لہو لہان جو ہے قاسد آیا ہے مخبرہ خبر لے کر آیا ہے اس نے اتنا دی کہ یہ معاملہ ہے اب ابو جہل نے سارے مکہ والوں کو جمع کیا اور خوب تیارے کی بڑی شان و شوکت کے ساتھ تیاری کر کے وہ مکہ سے نکلے مسلمانوں کو روکنے کے لیے صحابہ اکرام کو روکنے کے لیے اب ابو سفیان جو ہے وہ اپنا تیارتی کافتہ رخ بدل کر دوسرے راستے سے مکہ کی طرف نکل گیا اور ابو جہل وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا اب جب یہ ابو سفیان مکہ پہنچا تو یہ لوگ نکل چکے تھے وہاں سے اس نے پیچھے سے بندہ بھیجا ابو جہل کے پاس کہ دیکھو واپس آ جاؤ ہم صحیح سلامت آ گئے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوا کوئی نقصان ہوا واپس آ جاؤ ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ اب ہم واپس آنے والے نہیں ہیں اب ہم مسلمانوں کا قلعہ کمک کر کے ہی آئیں گے اب ہم کو ختم کر کے آئیں گے اللہ کی شان تھی اللہ کی طرف سے میدانِ بدر کو وہ فضیرت حاصل ہونی تھی میدانِ بدر وہ جگہ ہے جو اتنی گرم تپتی ہوئی جگہ ہے کہ جہاں پر رکنے کا تصور ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی غزبِ بدر کی وجہ سے عروج اور شان و شوقت اطاع فرمائی آج تک اس جگہ کا نام بھی ہم برکت کے ساتھ لیتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جہاں پر کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اطاع فرمائی تھی وہ میدانِ بدر ہے وہ غزبِ بدر ہے جہاں پر اللہ نے آپ کو فتح اطاع فرمائی اب جب مسلمان اور کافروں کو مقابلہ ہونا تھا ادھر سے ابو جہل پہنچنے والا ہے ادھر سے مدینہ منورہ سے وہ نکل چکے ہیں لشکر لے کر لیکن معلوم ہوا ابو صفیان تو نکل گیا یہاں سے اس تک تو اب ہم نہیں پہن سکتے راستہ بدل دیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑی جوش یہ تقریر کی اور آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں ہم اپنی جان نسار کر دیں گے لیکن پیشے نہیں ہٹیں گے حضرت امرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے بھی ایسے خطبہ دیا اور اپنی جان نساری کو پیش کر دیا کہ اب اپنے سب کچھ آپ کے خاطر اللہ کے خاطر قربان کرنے کے لئے تیار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اس لئے کہ یہ تو مہاجرین ہیں اور مہاجرین تو تیرہ سال سے قربانیاں دیتے ہوئے آ رہے تھے آپ کی چاہت یہ تھی مدینہ منورہ کے جو انسار ہیں ان کا کیا جذبہ ہے اتنے میں ایک انساری صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پر جوش تقریر کی اور تقریر کے بعد آخر میں جو انہوں نے جملہ کہا وہ کیا کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءً کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں تم جو سست نہ ہو جانا تم کہہیں کہہ نہ ہو جانا ایسی بھی آپ نے بات کی اور آخر میں یہ جملہ کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل والوں کی طرح آپ کو نہیں کہیں گے اے موسیٰ آپ جانو آپ کا خدا جانے ہم تو آپ کے ساتھ آخری دم تک لڑنے کے لئے تیار ہیں آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کے ساتھ آخری وقت تک ہم رہیں گے اپنی جانے قربان کر دیں گے جب انہوں نے یہ خطبہ دیا یہ انہوں نے بیان دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہت آگئی آپ خوش ہو گئے آپ نے دیکھا کہ مہاجریت تو ساتھ تھے ہی تھے انسار بھی میرے ساتھ ہیں پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اللہ کے راستے میں نکلتا چکے ہیں اب واپسی نہیں ہے ایک لشکر نکل گیا تو نکل گیا دوسرا ابو جہل مقابلے کے لئے آ رہا ہے اب اس سے مقابلے کے لئے جانا ہے لیکن اب ضرورت اس بات کی تھی کہ پہلے لڑائی کے لیے سے لکھ لے نہیں تھے تو اس لئے سادہ سمان بھی نہیں تھا گھوڑے بھی نہیں تلوارے بھی نہیں زیرے بھی نہیں تیاری کوئی بھی نہیں تھی کہ تیاری کر کر آتے تو بے سر و سمانی کی حالت میں اور صرف تین سو تیرہ لکھ کے لکھ بک جو ہے افراد تھے ایک محتضر تھی جماعت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی منشہ کو سمجھ لیا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی حالت میں کافر سے مقابلہ کریں جن کا لشکر ایک ہزار کے قریب تھا سوانیاں بھی تھی سوار بھی تھی تلوار بھی تھی زیرے بھی تھی جہاں تک ان کا گھومنڈ کیا تھا اس کو اس بات سے پہچانیے کہ جب مکہ سے یہ لوگ نکلے تھے کافر ابو جہل کی سربراہی میں تو ناچنے اور گانے والی عورتوں کو ساتھ لے کر نکلے تھے کہ ہم کامیاب ہو کر آئیں گے تو جشن منائیں گے یہ کافروں کا وطیرہ شروع سے رہا ہے پہلی کفر الاسلام کی جنگ میں کافر جب نکل کر آئے ہیں مقابلے پر تو ناچنے والی گانے والی عورتوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ہم جشن مناتے ہوئے جائیں گے جشن مناتے ہوئے آئیں گے آج اگر مسلمان اپنا عمل دیکھ لے تو آج ہم شادیوں میں جاتے ہیں مختلف جگہ پکنک پر جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں گانے بجاتے ہیں ڈانس کرتے ہیں لطیفے کرتے ہیں تو یہ عمل کس کا ہوا یہ مسلمانوں کا تو نہیں ہے گانے بجانا ناچنے والی عورتوں کو تو کفار مکہ نے ساتھ لیا تھا ابو جہل نے اپنے لشکر میں لیا تھا کہ ہم شان و شکت کے ساتھ جائیں گے اور خوشیاں مناتے ہوئے آئیں گے لیکن اللہ نے ان کے غرور کو خاک میں ملانا تھا اردر صحابہ اکرام کی جماعت ایک مختصر سی جماعت ہے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈہ ہے اسلام کا ادھر کو صفحے تیار ہو رہے ہیں ان تین سو تیرہ کسے کچھ لک بک افراد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھایا دیکھا جوان کون کون ہے کہ یہ جہاد میں یہ شریک نہ ہو اس لئے کہ کافروں سے مقابلہ ہے ایسا نہ ہوگا ہم کمزور پڑ جائیں ہمارے کمزور لوگ اگر مار دئیے گئے شہید کر دئیے گئے تو مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو جائے گا زیادہ بہادر اور نوجوان آگے آ جائیں ان سب کو آگے کیا اتنے میں دیکھا کہ جب ان کو الگ کیا جا رہا تھا ان کی چھانٹی ہو رہی تھی تو ایک چھوٹا بچہ اپنے پنجوں کے بل پر اوپر ہو کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا تھا تد بڑوں سے ملا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اس کے پنجوں پر آپ بڑے خوش ہوئے اے چلو تم بھی آ جاؤ تمہارا یہ جذبہ ہے جہاد میں کافر سے لڑنے کا یہ جذبہ ہے یہ محبت اور عقیدت ہے تم بھی آگے آ جاؤ جیسے ہی وہ آگے بڑھ گئے تو ان کے دوسرے بھائی یہ ان کا نام تھا حضرت معاذ دوسرے بھائی دے معاوز وہ آگے آئے آپ نے فرمایا کہ آپ چھوٹے ہو آپ چلے جاؤ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کو آپ نے لے لیا حالانکہ اس سے میں زیادہ طاقتور ہوں اس کو میں ہرا سکتا ہوں لڑائی کے اندر آپ اس کو لے رہے ہیں تو مجھے کیوں نہیں لے رہے ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے طاقتور زیادہ کون ہیں اگر میرے اور اس کا کشتی کا مقابلہ کرا لے مجھے آپ چھوڑ دیئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بڑی اچھی ترقیب ہے دونوں کی کشتی ہوئی کھیل ہوا اور جہاں حضرت معاوز رضی اللہ تعانو جہاں اپنے بھائی کو بچھاڑ کر ان کے اوپر بیٹھ گئے اور جیت کا اعلان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں آ جاؤ دونوں کا جذبہ ایسا قابل دیت تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے دونوں کو جہاد میں شریک کر لیا عبد الرحمان میں نوک جھڑا لے کر کھڑے ہیں دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں دو بچے ہیں کہ یہ کیا میرے ساتھ مری مدد کریں گے کیا میرے ساتھ لڑیں گے یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اتنے میں بھی سوچ ہی رہے ہیں ایک بچہ کہتا ہے اے چچا جان عربی زبان میں جب کسی بڑے کو مخاطب کریں تو کہتے ہیں اے چچا جان یا امی اے میرے چچا جان اے چچا جان ابو جہل کون ہے کہا اچھا ابو جہل کا پوچھتے ہو کون ہو کیوں پوچھتے ہو کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کو ابو جہل برا بھلا کہتا ہے گالیاں دیتا ہے مقابلے پر آیا ہے ہم نے آزم کیا ہے جب تک اس کا سر قلم نہیں کر دیں گے ہم باپس نہیں لوٹیں گے اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں ہم بھی آزم کر کے نکلے ہیں یہ بات سنی تو فوراں حیران ہو گئے ابھی خوش ہو ہی رہے تھے دوسرے بچے نے بھی یہی سوال کر دیا جیسے ہی سوال ہوا صفحے ترقیب دی گئیں جب لڑائی شروع ہوئی تو ان دونوں کو اشارہ کیا وہ جو صفحے درست کر رہا تھا وہ ابو جہل ہے بس دونوں بچے لپکے اور وہیں پر ایک نے گھوڑے پر کی ٹانگ پر وار کیا دوسرے نے ابو جہل پر وار کیا اور گھوڑا بھی گرا ابو جہل بھی گرا مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو اس قصے کو سنانے کا مقصد یہ ہے یہ غزبِ بدر رمضان المبارک میں ہوا ہے رمضان کا مہینہ جس طرح قرآن کا مہینہ ہے اس طرح رمضان کا مہینہ جہاد کا مہینہ ہے اے ایمان والو اللہ کے راستے میں ایمان لے کر آئے ہو ہجرت کرو جہاد کرو اپنے مال سے اور جان سے آج کے دور کے اندر ہم مسلمان کیا کریں کافروں سے لڑنے کے لئے کہیں چلے جائے ابھی موقع نہیں آیا ہے لڑنے کا جب موقع آئے گا جہاں موقع ہے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں لیکن جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ ہم بھی اگلی صف میں کھڑے ہوں گے لیکن اس کی تیاری تو ہم نے کرنی ہے تو رمضان میں اس کی تیاری ہم کیا کریں اپنی جان اور مال سے جہاد کریں اپنی جان کو اللہ کی آگے سردے میں جھکانے میں ہم بالکل نیچہ لے آئیں آجزی پیدا کر لیں ہاں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے نادیم ہو جائیں اپنی جان کے ذریعے جہاد کریں گناہوں کو چھوڑنے کا عظم کریں رسم و رواج کو چھوڑنے کا عظم کریں یہ سارے کام جو ہماری جان کے ساتھ منسلک ہیں ہم اختیار کر لیں کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے ہم نے معاملات کرنا ہے بادہ کرنا ہے وفا کرنا ہے ہم نے دوسروں کو نیچہ نہیں دکھانا ہے ہم نے کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا ہے ہر ایک کو اپنے سے عالی سمجھنا ہے ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگنی ہے یہ جان کا جہاد ہے نفس کا جہاد ہے رمضان کا موقع ہے شان کریمی چل رہی ہے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں گناہوں سے معافی مانگیں دوسرا جہاد مال کے دریئے جہاد کریں مساجد میں مدارس میں خانکاہوں میں جہاد سفی سبیل اللہ میں معتاجوں غریبوں کے لیے مال کے خزانوں کے دروازے کھول دیں اور خوب لگ کر اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے جب کافر سے مقابلہ ہوگا تو ہاتھ میں تلوار ہوگی گن ہوگی تو ایمانی طاقت بھی ہوگی اس کو چلانے کی کافر سے مقابلہ کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين